موسیقی ناظرین میں ہوں قربان بولوج یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو وزیراسم عمران خان نے ہٹا دیا ہے وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں لیکن اس کو ہٹایا اچانک کیوں کیونکہ جب وفا کی قابینامی تبدیلی ہونے جا رہی تھی اس کی تشکیلیں نو ہونے جا رہی تھی تو یہ اس میں بھی معاملہ سلجھایا جا سکتا تھا یہ اچانک اور اتنی جلد بازی میں کیوں ہوا اور اس کی جگہ پہ حماد آزر صاحب آ گئے اس کو یہ دوسری اہم وضعات دے دی گئی کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ہٹانا کسی سے یہ بدلہ لینا تھا یا کسی کو یہ تڑی دینی تھی اس کے آنکھ کھولنے کے لیے اشارہ دینا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے چھیڑا یا میرے مقابلے میں دوسرا گھوڑا تیار کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں خاموش نہیں رہوں گا یہ باتیں اسلام آدمی ہو رہی ہیں یہ بڑا ظالم شہر ہے اس میں اتنی باتیں ہوتی ہیں اتنے مفروض ہیں اتنے افوائیں اور اس میں بہت ساری چیزیں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں تو کہ اچانک وزیراعظم عمران خان نے فون کیا ڈاکٹر حفیظ شیئر کو کہ وزاعت چھوڑ دو حمادہ ذر کو فون کیا کہ اضافی چارل سنبھال لو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ لوگ بھی سنا ہے کہ وفاقی کا بینامی شکار ہو رہی ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ ان پہ سر پہ کسی باپ کا ہاتھ ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر حفیظ شیئر کیوں گئے حمادہ ذر کو نہیں اور کون نشانہ بن رہا ہے نیا گھوڑا کہاں سے تیار ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے اگر میرا جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر کریں تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر حفیظ شیئر کے گھر بھیجنے کی تو ڈاکٹر حفیظ شیئر صاحب تیسری مرتبہ وزارت سے گھر چلے گئے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ وہ آئے تھے جب وہ مشرف کا دور تھا اس کے بعد پاکستان پارٹی کے دور میں آئے اب یہ تیسرا ٹینور تھا وہ نہ کسی سیاسی جماعت سے ایفیلیٹیڈ ہیں نہ کوئی اور اس کے مفادات ہیں پاکستان میں اس پر ایک دو اہم نویت کے الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آئی ایمیر کا بندہ ہے کوئی کہتا ہے کہ اسٹیبلشیمنٹ کا بندہ ہے کیونکہ وہ جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بلالیا جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اور وہ آئی ایمیر سے ادھر ادھر سے کچھ پیسے کرتے کر کے دیتا ہے اس کے بعد پھر اس کو گھر بھیجن دیا جاتا ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان پیس پارٹی دور میں بھی وہ سینیٹر بنا تھا عمران خان کے دور میں وہ اس کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان پیس پارٹی سے اچانک منظر پہ آئے سید یوسف رضا گھیلانی صاحب وہ اسلام آس سے سینیٹر بھی بن گئے اور اس کے بعد وہ سینیٹر میں اپورشن لیڈر بھی بن گئے باپ کے چھے ووٹوں سے باتیں یہ چل رہی ہیں افواہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ خرچہ لائٹ ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور یوسف رضا گھیلانی سینیٹر میں اپورشن لیڈر بن جاتا ہے اس کو باپ کے ووٹ مل جاتے ہیں جو میرے اتحادی ہیں فاتا کے لوگوں کے ووٹ مل جاتے ہیں جو میری حکومت میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں تو اس طرح یوسف رضا گھیلانی صاحب اپورشن لیڈر بن گئے اس کے غصے میں وزرعظم نے اس کو مبارک بات بھی نہیں دی صرف اس پیکر نے اس کو فون کر کے مبارک بات دیا باقی حکومتی حلقوں سے کسی نے بھی سید یوسف رضا گھیلانی کو اس عوضہ سنبھالنے پہ یا جیتنے پہ یا چننے پہ کوئی مبارک بات نہیں یہ تو الگ بات ہے لیکن وزرعظم کو اچانک یہ غصہ اور یہ خدشہ اس کو پیدا کیوں ہوا ذرا کہتے ہیں کہ اس کو خدشہ یہ ہے کہ یوسف رضا گھیلانی کو جان بوجھ کے کومی سیملی سے ایزا سینیٹر منتخب کروایا گیا اس کے بعد اس کو سینیٹر میں سے قائد حضرت اختلاف باپ کے ووٹوں سے چنوایا گیا وہ کامیاب ہو گئے اور تیسرا خدشہ یہ ہے اشارہ اس کو یہ ہے کہ اسی کے جماعتمی سے شاید الزام ہے شاید کہ عمران خان کے مقابلے میں نیا گھوڑا تیار کیا جا رہا ہے یہ بات نہ صرف عمران خان کے حل کومی چل رہی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ایک ٹوئٹ کیا تھا جب پی ڈی ایم میں درارے پڑی تھی پاکستان فریس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں الگ ہوئیں کی تو اس وقت مریم نواز نے ایک ٹوئٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ پوشن می سے ایک نیا گھوڑا تیار کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے پھر پاکستان فریس پارٹی کے کچھ لوگوں نے نام لیے بغیر ایک رد عمل بھی دیا اور مریم نواز پہ تنقید بھی ہوئی لیکن مریم نواز نے کسی کا نام نہیں لیا تھا جی میں کلیر کر دوں تو اس طرح یہ خدشاہ عمران خان کو آ گیا عمران خان نے ادھر دیکھا ڈاکٹر حفیظ شیف کو فون کیا اور کہا کہ ادھر چھوڑ دے اور اس نے ادھر چھوڑ دیا اور حماد عزر کو کہا کہ وہ یہ اضافی چار سمالے جس کا نوٹرکشن میں ہو گیا اور حماد عزر بن گئے ہیں اقتصادی امور کے وزیر بھی ہیں اب وہ وزیر خزانہ بھی ہیں تو اس حکومت کی جو اہم وزارت ہے میاز عزر کے پاس ڈاکٹر حفیظ شیف کو اس طرح گھر بھیتا گیا ذراعہ کہتی ہے کہ یہ ان قوتوں کو اشارہ دے دیا گیا جو ڈاکٹر حفیظ شیف کو یہاں لائے تھے ان کے لئے یہ اشارہ ہے کہ اگر مجھے چھیڑا گیا تو میں آپ کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور دور میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں خاموش نہیں رہوں گا میں اپنا تیرور پورا کروں گا اگر آپ دوسرا گھوڑا لاتے ہیں وہ یہاں ہو وہ پنجاب میں ہو وہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ مثال ہے اس بدلے کا جو عمران خان صاحب نے لیا ہے ان قوتوں سے جنہوں نے سید یوسر رضا گلانی کی جتوانے کی حوالے سے اس کو قومی سیملی میں مات دی اور اس کے بعد سیدھٹوی باپ کے گوٹوں سے ان کو قائد ایس بے اختلاف چنوایا اب میاں ازار کون ہیں اگر دکٹر حفیظ شیخ پہ الزامات ہیں کہ وہ اسٹبلشمنٹ کا بندہ ہے وہ آئی ملک کا بندہ ہے ایکس وائز زید جو بھی یہاں پاکستان میں الزام لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی پہ بھی الزام لگا دو تو ہماد ازار کون ہیں وہ میاں ازار کے بیٹے ہیں میاں ازار کون ہیں میاں ازار آپ کو یاد ہوگا کہ پرز مشرف نے جب مسئلہ لیگ نون میاں نواز شریف کے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اس کی حکومت کو ہٹایا تھا تو میاں ازار منظر پہ آئے تھے انہوں نے مسئلہ لیگ نون میں سے ہم خیال ایک گروہ بنایا تھا جس کے سپراہی میاں ازار کر رہے تھے لیکن اس میں چودری گجرات کے چودری برادران بھی شامل تھے لیکن بعد میں اس پارٹی کو چودری برادران نے ہائی جیک کر کے مسئلہ لیگ کاف کی بلیات رکھی تھی اور اسے مسئلہ لیگ کاف نے پریوز مشرف کا تین سال میں جو جب وہ ڈیکٹیٹر تھا تو ساتھ دیا اس کے بعد جو انتخابات تھے تو کاف لیگ کی چھتری میں ایک حکومت بنی تھی اس میں زفرلا جمالی صاحب وزیر عظم بنے تھے اس کے بعد شوکت عزیز وزیر عظم بنے تھے تو اس طرح یہ کاف لیگ نے وفاداری نبھائی مشرف سے اور پھر کاف لیگ اتحادی رہی پاکستان پیوز پارٹی کی اور برویز علیہ صاحب نائب وزیر عظم رہے تھے جب سید یوسر رضا کی لانی وزیر عظم رہے اب صرف بات یہاں تک بہدود نہیں ہے کہ وزیر عظم عمران خان نے ڈاکٹر حفیش شیخ کو تبدیل کر دیا کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ تو صرف اشارہ تھا ایک مثال بنانے کے لیے لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں عمران خان کے نشانے پر جو وفا کی کافی نامی موجود ہیں جن پر الزام یہ ہے کہ وہ مقدر قوتوں کے لوگ ہیں اس میں سے ایک اتحادی جماعت کی خاتون وزیر بھی شامل ہے جس پہ مباینہ طور پہ دو الزام آنے ہیں ایک الزام یہ ہے کہ وہ کارکردگی دکھا نہیں سکی دوسرا الزام یہ ہے کہ اس نے سینٹ کے انتخابات میں ڈھکے چھپے سید یوسرزا گیلانی کو ووڈ دیا اس کو فارق کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئے وزراء لائے جا رہے ہیں کابینا میں لیکن اس میں یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر نئی وفا کی کابینا کی تشکیلیں نو ہو رہی تھی تو پھر ڈاکٹر حفیظ شے کو اتنی جلدی میں ہٹانے کی وہ مہنگائی کو روک نہیں سکے اس پہ کابو پا نہیں سکے یہ تو اسی طرح ہے کہ پانی کے بھاو کو لوئی کی کیلے لگا کے روکنے کی کوشش کی جائے کیونکہ ہم آدھرزر کیا کریں گے ہم آدھرزر بھی اسی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ اور کون نشانہ بن رہا ہے جس پہ جن پہلزام ہیں کہ وہ مقدر قوتوں کے لوگ ہیں اور کارکت کی نہیں دکھا سکی اس میں میں نے ایک ذکر اشارہ دی دیا کوئی خاتون وزیر کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو گھر بیدا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ جی جی اے سے سندر پین شاہر کو لائے آ جا رہا ہے ایز ایڈوائزر وہ ایز ایڈوائزر کام کرتے رہیں کہ اس کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر ہوگا ایک تو بات یہ ہو گئی کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جی ٹی اے میں بھی اب پھوٹ پڑی ہے لیکن اس کے بعد وفاقی قابلہ میں شیخ رشید کو سنا ہے کہ وزارت داخلہ سے تبدیل کر کے وزیر آئی پی سی بنایا جا رہا ہے چودری فواد ایک مطبع پھر وزیر اطلاعات بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر فیصل جاوید کو قابلہ میں لائے جا رہا ہے اور آج کل الیکشن کمیشن میں اور پی ٹی آئی کے فارم فنڈنگ کیس میں سرگرم فرخ حبیب کو بھی کابی نامی لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اب وزیر اعظم عمران خان نے قصے بدلا دیا داکھر حفیظ شیخ کو ہٹا کے یہ چیز شہر میں ڈیپیٹپل ہے اس پر بات ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم میں جو پھوٹ پڑی ہے اس سے نہ صرف پی ٹی ایم کو نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوا ہے اور عمران خان کو یہی خدشہ لہا گئے کہ پی ٹی ایم میں کسی جماعت سے نیا گھوڑا اس کے مقابلے میں تیار کیے گا اب یہ گھوڑا منظر پہ آئے گا سب دیکھ لیں گے ہم بھی دیکھ لیں گے اگر ہمرا ایوی لیاک آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ہم ضرور دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اجازت دیجئے گا خدا حافظ